کشنگنج سے پانچ کلومیٹر ہٹوار دولہ نام کی ایک جگہ ہے جہاں پر انہوں نے ایک سو بھیگا زمین خریدا ہے امام احمد رضا انورسٹی بنانے کے لیے امام احمد رضا انورسٹی بنانے کے لیے ایک سو بھیگا زمین خرید چکے ہیں اور ایک سو بھیگا کا ٹارگیٹ ہے تو چونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پر فضیلت کی دستار بندی بچوں کی آرام سے ہو سکے تو مفتی غلام شمس جابر مصباحی جو اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اہل علم ان کو جانتے ہیں ان کی تحریر ان کی کتابیں ان کی قد و کاوش کے ذریعے تو وہ علماء کرام اس علاقے کے علماء کرام سے ایک میٹنگ کرنا چاہتے تھے لیکن ابھی وقت کی گنجائش نہیں ہے اس لیے اور اس میں آپ کے چندے کی ضرورت نہیں ان کو صرف آپ ان کا ساتھ دیں ان کے اس بہترین قدم کے لیے آپ لوگوں سے کہیں چونکہ ہمارے علاقے میں کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں تو سیمانچل کا ایک بہت بڑا ادارہ بننے جا رہا ہے جس کے لیے ابھی سولہ سپٹمبر کو نولیس سیٹی کشنگنج میں مفتی مطیور رحمان صاحب قبلہ مناظرہ علیہ السنت غلام رسول بلیعوی صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے وہاں پر علماء کرام کو بلائیا بھی ہے تو اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس میں ہم سب کو نہائی تھی خلوص اللہیت کے ساتھ ان کا ساتھ دینا چاہیے حضرت علامہ مفتی غلام شمس جابر مصباہی صاحب کا مجووزہ امام احمد رضا انیورسٹی کا پلان ایک سو بیگا زمین پر بلکل خاکہ تیار ہے بیلڈنگ کا کام بھی چل رہا ہے ان قریب سیمانچل کا ایک بہت بڑا قابل فخر ادارہ بنتا ہوا نظر آئے گا آپ سب اپنے احباب اپنے لوگوں میں اس کا تذکرہ ضرور فرمائیں اور دعا کریں ہماری جماعت کے ایک بہت قداور مستند اور بہت ہی محتبر عالم دین حضرت علامہ مفتی غلام شمس جابر مصباہی آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے نام سنا ہوگا ان کا بہت بڑے رائٹر ہیں پورنیا کاملانے پورنیا ان کی کتاب ہے جن میں قدیم پورنیا میں جو دیناجپور ڈشٹک بھی آتا تھا اس میں جتنے اکابر علماء ہیں مثال کے طور پر کتب بیارو بنگال حضرت علامہ مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ اس طرح کے لوگوں کا ذکر اس میں ہے تو وہ بہت بڑے رائٹر ہیں صرف ہندوستان لے بل کے نہیں پوری دنیا میں ان کی تحریریں پڑھی جاتی ہیں بہت متحرک فعال شخصیت ہیں اور ہمارے سیمانچل کے ہیں موسیقی